حکومت الیکشن میں تاقیر کا فائدہ بتا دے تو میں انتظار کرلوں گا عمران خان چرمن طریق انصاف عمران خان نے کہا عدالتوں کو تقسیم کرنے میں شریف خاندان کا بڑا ہاتھ ہے ان کو صرف وہ عدالتیں پسند ہیں جو ان کے حق میں فیصلے کرتی ہیں جو عدالتیں خلاف فیصلہ کرتی ہیں ان کے خلاف ہو جاتے ہیں عدالتی فیصلے پر کل رات نو بجے جشن منائیں گے لاہور میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا جہاں انصاف ہے وہ قومیں خوشحال ہیں جہاں انصاف نہیں وان جنگل کا قانون ہے آج سپریم کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ آیا دنما دنیا میں انصاف کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے پاکستان انصاف کرنے والے 140 ممالک میں سے 139 نمبر پر ہے سابق مزیراعظم نے مزید کہا کہ خوشحالی قانون اور انصاف کی بالا دستی کے ساتھ آتی ہے ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشیاں منانی چاہیے آئین کی جیت ہوئی آئین کہتا ہے نوے دن میں الیکشن ہوں گے ہم نے اپنی دو صوبائی حکومتیں تحلیل کر دی تمام وکلا سے مشورے کے بعد اسمبلیاں تحلیل کی مجھے کچھ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے عمران خان کا کہنا تھا کہ میں حیران تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے آئین میں لکھا ہے اور یہ نہ کریں انہوں نے ہمارے بترین دشمن کو ہمارے اوپر نکران حکومت میں بٹھا دیا جتنا ظلم ہمارے ساتھ ہوا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا ابھی بھی ہمارے 3100 کارکن جیلوں میں ہے انہوں نے جہازوں سے ننگی تصاویر پھینکی تمام ججس نے کہا نبوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے عمران خان نے کہا نئی چیز سن رہے ہیں حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانے گی ہم ٹویٹ بھی کریں تو جیل میں ڈال دیتے ہیں لیکن یہاں کھل کر ججس پر بیان بازی کی جا رہی ہے بدقسمتی سے ہمارا قانون طاقتور کو اپنے نیچے نہیں لا سکا سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہمیں ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا انصاف کا مطلب ہوتا ہے قانون کی نظر میں کمسور اور طاقتور برابر ہوتے ہیں انہوں نے مسید کہا کہ بتائیں الیکشن میں تاخیر کا آخر کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ ہے تو مجھے بتائیں میں انتظار کر لیتا ہوں آج مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہم بارہ فیصد پر مہنگائی چھوڑ کر گئے جو چھتیس فیصد پر پہنچ چکی ہے پاکستان کی ذرائی پیداوار ساڑھی چار سے بلکل نیچے آ چکی کہتے ہیں پیسے نہیں تو اکتوبر میں پیسے کہاں سے آ جائیں گے سابق وزیراعظم نے کہا ان کے پاس ملک کو بہران سے نکالنے کا کوئی پلان نہیں انتخابات کے علاوہ پاکستان بہرانوں سے نہیں نکل سکتا آج کے حصول کے لیے لوگ مر رہے ہیں انہیں کوئی احساس نہیں ہمیں کوئی بھی ملک کرزہ دینے کو تیار نہیں ڈیپولٹ ہونے کے چانسز ہیں قوم اب حقیقی ازادی کے راہ پر نکل چکی وکلا اور قوم تیار رہے مشکل وقت آئے تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے فیصلہ دینے والے تین ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے قائد مسلم لکھ نون سابق وصریعظم نواز شریف نے کہا ایک شخص کو اقتدار ملانے کے لیے دوبارہ جتن کیے جا رہے ہیں فیصلہ دینے والے تین ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا تین ججز نے آئین سے کلوار کیا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا چیف جسٹس کرپ جج کا تحفظ کر رہے ہیں ادارے کا کیا کریں گے عوام اس تباہی اور بربادی کے خلاف کھڑے ہو جائیں قائد نون لکھ نے کہا فل کورٹ بنانے میں کیا مسئلہ ہے ہمیں اعتماد ہے پنجاب حکومت عمران خان کو دینے کے لیے ایم بی ایس کو نا اہل کیا گیا پاکستانی قوم جاگے ہوش کے نا کھن لے نواز شریف کا کہنا ہے چیف جسٹس عمر عطابندیال جسٹس اجازل احسن نے میرے خلاف فیصلے دیئے تھے میں نے پہلے ہی کہا تھا اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو ڈالر پانچ سو روپے کا ہو جائے گا یہ ظاہری سزا ہمیں دے رہے ہیں لیکن سزا پاکستانی قوم کو مل رہی ہے انہوں نے کہا ایسے فیصلوں سے مہگائی مسید بڑھے گی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے تاہیات نہ اہل کیا گیا ان فیصلوں سے دیکھنا چینی آٹا ڈالے سبزیاں بھی جلد مہنگی ہو جائیں گی نواز شریف کا کہنا تھا سمجھ نہیں آ رہا پارلیمنٹ حکومتیں کیسے چلیں گی یہ فیصلہ نہیں ونمنٹ شو ہے ایک شخص کو کیسے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ وزیر آزم وزیر داخلہ وزیر قانون حکومت بن جائے ریاست کو مفلوج کر کے ایک لادلے کے عشق میں سب کچھ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک انتہائی دردناک صورتحال سے گزر رہے ہیں نواز شریف نے مطالبہ کیا ان تین ججز کا سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے یہی فیصلہ ان کے خلاف چارج شیٹ بنایا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب کے پی کے میں انتخابات کے التواز سے مطلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پنجاب میں چودہ مائی کو انتخابات کروانے کا حکم دے دیا فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ انتخابات کو نوے روز سے آگے لے کر جائے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا انتخابات ملتوی کرنے کا حکم غل ادم قرار دیتے ہوئے پنجاب کا الیکشن شیڈیول کچھ ترامیم کے ساتھ بحال کر دیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا انتخابات ملتوی کرنے پر شیڈیول میں تیرہ روز کی تاخیر ہوئی پنجاب میں انتخابات چودہ مائی کیوں ہوں گے جبکہ کاغذاتی نام صدقی دس اپریل تک جمع کروائی چاہیں گے ریٹرنگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف اپیلیں جمع کروانے کے آخری تاریخ دس اپریل ہوگی ستنہ اپریل کو الیکشن ٹربیونل اپیلوں پر اپنا فیصلہ کرے گا فیصلے میں قرار دیا گیا الیکشن کمیشن نے انتخابات کی آٹھ اکتوبر کی تاریخ دے کر دائرہ اختیار سے تجاوز کیا الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے اور صدر مملکت کی دی گئی تاریخ کا فیصلہ باہل کیا جاتا ہے آئین اور قانون انتخابات کی تاریخ ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا عدالت نے حکم دیا وفا کی حکمت دس اپریل تک الیکشن کمیشن کو اکیس ارب روپے کا فنڈ جاری کرے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بابند کیا گیارہ اپریل کو سپریم کورٹ میں پنڈ مہیا کرنے کے ریپورٹ جمع کروائے الیکشن کمیشن پنڈ کی ریپورٹ بینچ ممبران کو چیمبر میں جمع کروائے پنڈ نہ ملنے کے صورت میں سپریم کورٹ مطلقہ حکام کو ہدایات جاری کرے گا الیکشن الٹوہ کیس کا فیصلہ محفوظ آج سنا دیا چاہے گا سپریم کورٹ میں پنجاب کے بیگے کے انتخابات میں تاخیر کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جو آج سنایا چاہے گا چیف جسٹس عمرہ تابندیال کی سبراہی میں جسٹس اجازل احسن جسٹس منیب اکتف المشتمل تین رکنی بینچ نے سپری دفاع کو تحریری تفصیلات جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے قرار دیا کہ وزارت دفاع اور خزانہ کے ریپورٹ کا جائزہ کر کے فیصلہ کیا چاہے گا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے الیکشن کی تاریخ میں توسیع کرنا عدالت کا اختیار ہے کچھ لوگوں کو فیصلے کے لیے پسند کے جج کیوں چاہیے محول پورے ملک کی طرح عدالت کے اندر اور باہر گرم ہے محول تھنڈا کرنے میں اٹونی جنرل نے بھی مدد نہیں کی یہ ایشو پارلیمنٹ کو خود حل کرنا چاہیے تھا یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے آٹھ اکتوبر کو کیسے سب ٹھیک ہو جائے گا آٹھ اکتوبر میں ایسا کیا ہے جس سے حکومت کو احتماط ملتا ہے چیف جسٹس نے ایک تفعہ پھر انتخابات کے اخراجات کے لیے تنخواہوں میں گٹودی کی تجویز اور اپزرویشن دی کہ تنخواہوں میں گٹودی میں قانونی رکاوٹ ہے تو عدالت ختم کر دے گی جمہوریت کے خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ کل تک جن پر الزامات تھے وہ آج قیادت کر رہے ہیں وفاقی حکومت نے انتخابات کیس میں اپنا جواب چمع کراتے ہوئے تحریک انصاف کے درخواست مسترح کرنے کی استدہ کر دی پھلکوٹ نہ بنا تو آئینی بہران کے باعث ایمرجنسی یا مارشلہ لگنے کا خطشہ ہے بلاول سرداری پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو سرداری نے کہا اہم ترین قومی معاملے پر فلکوٹ نہ بنانے سے آئینی بہران پیدا ہونے کا خطشہ ہے خدا نہ خواستہ ملک میں ایمرجنسی اور مارشلہ جیسی صورتحال نہ ہو جائے لارکانہ میں میڈیا سے گفتگو میں بلاول کا کہنا تھا قانون حافظ کرنے والے اداروں نے پہلے بھی دہشتگردوں کو شکست دی اور اب بھی دہشتگردوں کو شکست دیں گے پولیس اہلکاروں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جانوں کا نصرانہ پیش کیا انہوں نے کہا کہ امران دور کے ناکس فیصلوں کی وجہ سے ملک کو ایک بار پھر سے دہشتگردی کا سامنا ہے پاکستان پیپس پارٹی نے 1973 کے آئین کی بنیاد رکھی ادنیا میں جو ہو رہا ہے یہ الیکشن کا سوال نہیں بلکہ ادنیا کا ٹرائل چل رہا ہے یہ سپریم کورٹ کا ٹرائل ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کرنے والا ادارہ ہے کیا ٹائگر فورس بننا چاہتے ہیں یہ ادم اعتماد اوپوسیشن کا نہیں ان ججز کا ہے جو بینچ میں شامل تھے بلاول کا کہنا تھا کہ ڈکٹیٹر کی اولادیں تحریک انصاف کے جماعت میں ہیں ادنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قوم کے سامنے ہے تین ججز صاحبان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے سینئر ججز کی طرف سے ادنیا پر تنقید ہو رہی ہے دوسرے ججز نے جوڈیشل نوٹ کے ذریعے کہلوایا کہ بنجاب الیکشن پر سو موٹو بنتا ہے آپ کے اپنے ججز آپ کے کردار کے خلاف ہیں مناسب بات ہے کہ لارچر بینچ بنا دیا جائے بلاول کا کہنا تھا کہ لارچر بینچ نہیں بنتا تو تاریخ جیف جسٹس کو یاد رکھے گی سب نے گزارش کی ہے کہ اس معاملے کی سماعت فل کوٹ کرے اہم ترین قومی معاملے پر فل کوٹ نہ بننے سے آئینی بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے خدا نخواستہ ملک میں امرجنسی اور مارشلہ جیسی صورتحال نہ ہو جائے ان کا مسید کہنا تھا کہ جج اور کوٹ کا سنا تھا اب تو ریجسٹرہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے فیصلہ اڑا سکتا ہے فل کوٹ بنایا جائے اس میں تمام ججز بیٹھیں سوائے ان کے جو آپوزیشن سے مشورہ کرتے پکڑے گئے موسیقی